سیدگنی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے ہونے والے اس فیصلے کو جس میں دو لوگوں کو سزائے موت 264 مرتبہ دیئے گی سانیا بلدیا فیکٹری کے کیس کے حوالے سے جبکہ چار کو بری کر دی گیا کیسا دیکھتے ہیں اب اس فیصلے کو میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے میں کل سے ٹریویل کر رہا ہوں اور ابھی بھی ٹریویل کر رہا ہوں لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ میں یہ سمجھتا ہوں فیصلہ پڑھے بھی لوں گا اس میں حکومت سندھ کو بھی میں یہ سجیسٹی کروں گا کہ میں اپیل میں جانا چاہیے ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو 260 بے گناہ مزدور اس سانے میں جہاں بک ہوئے ہیں یہ انصاف کافی نہیں ہے یہ صرف دو افراد جو شاید آگ لگانے والے تھے ان کو فضا دے دی جائے اور اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے سارا یہ پلان کیا جن کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ان کو جو ہے وہ اس میں سے کوئی کلین چٹ مل جائے تو ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے فیصلہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جانے کی ضرورت ہمیں ضرورت پڑھے گی اچھا غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت تھی اس وقت ایم کیو ایم آپ کے علائے تھے آپ نے اس ساری صورتحال میں ایز ایز ای پارٹ آف گورنمنٹ کون سے ایسے ایکشنز لیے جس کی آج مثال ہم سب دے رہے ہوں دیکھیں اس سارے واقعے کو اگر آپ کو یاد ہو تو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا جن کی یہ فیکٹری تھی ان کے خلاف بھی اس وقت ایک ایف آئر کروائی گئی اور اس وقت جو منسٹر تھے انڈسٹریز کے روح صدیقی ان کے ذریعے ان کے دباوڑا لگیا اور وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں تھے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے اب ظاہر ہے کہ جن سے پیسے مانگے گئے تھے جن کے پاس شہادتیں موجود تھیں وہ جب خودیاں موجود تھے تو اس کیس کو آگے پسو کرنا درہ مشکل ہرہا تھا لیکن جو کچھ بھی اس کیس میں ہوا وہ پیپوز فارٹی کے دور میں ہی ہوا لیکن تاخیر اس میں ضرور ہوئی شروع میں چونکہ امکیو محسط حکومت میں تازی بھی رہی لیکن یہ بھی تازی نہیں بھی تھے تب بھی کراچی میں اپنا ایک اثر و رسوخ اور وہ نظام جو تھا اس کے آپ یقین ان اس سے لا علم نہیں ہوگے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور جو لوگ اس میں وقتم تھے یا جو مالکان تھے ان کو سامنے آنے سے وہ روکتے رہے ان کو وہ روکتے رہے گنی صاحب دیکھیں دو سو پچاس سے زائد لوگوں کی امواد ہوگی زندہ جل گئے بلکہ دو سو پچاس سے زائد خاندان اجڑ گئے برباد ہو گئے اس واقعے میں کسی کی کوئی سیکنڈ تھوٹ پین یہ نہیں ہے کہ کتنا ہولناک خوفناک واقعہ تھا کہ آج اس کو ڈسکس کرتے بھی جو ہے وہ ہم سب کام اٹھتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس کے فیکٹری کے مالکان اٹھتے ہیں دبائی جلے جاتے ہیں دبائی سے ہم بہت سارے لوگوں کو یہاں پر لے آتے ہیں ہم نے آیا کوئی ایسی آپ نے پارٹ آف گورنمنٹ ایسی کونسی کوششیں کی جس میں آپ ان کو یہاں پر لاسکتے ہیں ہم عزیر بلوز کو یہاں پر لاسکتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں دیکھیں آپ ان کو لاتے ہیں جن کے خلاف سرزائیں ہو جاتی ہیں سرزائی آفتہ کرمینز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جو فیکٹری مالکان تھے وہ سرزائی آفتہ کوئی کرمینز نہیں تھے وہ خوف کے مارے ان کو ڈرا کر دھنکا کر اس نے اس کے باہر بھیجا گیا اس میں امکن پیچھے تھے اس کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پیپلز پارٹی نے اس واقعے پر کمیشن بنایا لیکن اب کمیشن کے سامنے وہ لوگ نہیں آ رہے تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مضبوط گواہ بن سکتے تھے جو بات کر سکتے تھے لیکن ام کیوں کے ٹیرر اتنا تھا دوہزہ سولہ سترہ تک یہ لوگ جورت ہی نہیں کرتے تھے اور تو ان کے خواہ مقدمات بنوائے گئے سارے کچھ کیا گیا ان سے اور پیسے بٹوڑے گئے وہ آفیشلی تو نہیں ہوئے تھے تو غریصہ وہ آپ کے الائے تھے اب کبھی اس کو صحت کی منسٹری ان کو مل رہی تھی نہیں دیکھیں ایک میری گزاری سنے الائے تھے تو خدا نہ خواہدہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا یہ جا کے کام کرو جب یہ چیزیں ہوئیں تو ہم نے تو مضمت کی ہم نے اس کے خلاف داروائی کی ہم نے کمیشن بنایا اور ہم ہمیشہ ان مزوروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہم نے لوائکین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا ہم نے کبھی بھی اس اشیو پر ایمکیوم کو کوئی سپورٹ فرام نہیں کیے وہ تو آج ایمکیوم جو باتیں کر رہی اس کو رسول ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایمکیوم والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مطمئن ہے اس فیصلے سے اس سے ثابت ہو گیا کہ ایمکیوم اس کا حصہ نے جبکہ جو حقیقت ہے وہ تو دیکھیں جو بھولا صاحب تھے وہ ان کے سیکٹر انچارج تھے جو حماد صدیقی ہیں جن کے مطمئن شاہد جبکی تک مجھے پتہ چلا کہ کوئی خاص ان کے پیچھ لگے میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ تنظیمی کمیٹی کے سربراہ تھے جو ایمکیوم کے نظام کو سمجھتے تھے جس طرح وہ پارٹی چلتی تھی اس میں تنظیمی کمیٹی کا سربراہ اور اس علاقے کا سیکٹر انچارج یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں افراد ایمکیوم کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا کام کر سکیں ایمکیوم نے اس شہر کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا ہے تو انہی سیکٹر انچارجز اور یونٹ انچارجز کے ذریعے اور اس تنظیمی کمیٹی کے ذریعے رکھا ہے تو وہ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں اور آج ایمکیوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم سے تعلق کوئی نہیں ہے تو بیرال جو اس شہر میں ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے ایمکیوم جو مرضی ہے اس کہتی رہے اس شہر میں رہنے والے ہیں کہ ایک فرد کو پتا ہے اگر کوئی صافی کہیں بھی بیٹھا ہو لیکن کراچی پر اس کی نظر ہے ایمکیوم کی ماضی کی کاروائیوں سے وہ سارے واقف ہیں تو ایمکیوم جو بھی کہتی رہے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا اس قسم کے سینکڑوں واقعات آپ کو کراچی میں ملیں گے یہ تو خیر بہت بڑا تھا لیکن ایسے آپ کو دہشت گذی کے سینکڑوں واقعات ملیں گے جس کے پیچھ ایمکیوم آپ تھا بہت شکریہ جیمائے صاحب موجود پاکسین پیپلز پارٹی کے سینئر احمد سعید گانی صاحب